اسلام علیکم ناظرین ایوری ٹائم نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے دس خاص قبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے شروع کرتے ہیں دس خاص قبریں اسرائیلی فوج کے رفعہ حملوں میں 22 فلسطینی شہید شہریوں کو رفعہ خالی کرنے کا حکم غازہ میں اسرائیلی حملوں سے خوف زیادہ 15 لاکھ فلسطینی شہروں نے رفعہ میں پناہ لے رکھی ہے اسرائیل کی جانب سے رفعہ پر حملے فلسطینی مضام تنظیم حماس کے جنگجوں کے حملے میں تین اسرائیلی فوجی حلاق ہونے کے بعد کیے گئے سعودی عرب کی جانب سے تیل کی خیمتوں میں اضافہ کے بعد تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تیل کی خیمتوں میں اضافہ اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے بتایا جاتا ہے متحدہ عرب امارات میں حالی میں شدید بارش کے نتیجے میں ٹھہرے ہوئے پانی اور گلے علاقوں میں مچھروں کی افضائش کا خطرہ بڑھ گیا ہے متحدہ عرب امارات مچھروں کی ہارٹ اسپارٹ کو ختم کرنے اور ملک بھر میں مختلف مقامات پر اس کے انفیکشن کو کم سے کم کرنے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے غازہ جنگ طلبہ کی حیتجاج کا دائرہ آئرلینڈ بنگلہ دیش عراق سمت دنیا بھر میں پھیل گیا امریکی جامعات اور کالیجوں میں غازہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہروں کا سسلہ دنیا بھر میں پھیلنے لگایا ہے آئرلینڈ کے ٹرنی کالیج بنگلہ دیش کے ڈھاکہ یونیورسٹی اور عراق کے جامعہ بغداد کے طلبہ بھی غازہ ہمیں احتجاج کا حصہ بن گئے ہیں یہ قویتہ کو نہیں ملی رہا ایڈی سی بی آئی کیس میں عدالت سے زمانت کی عرض داست خارش سی بی آئی اور ایڈی نے عدالت سے کہا ہے کہ قویتہ اہم سازش کاروں میں سے ایک ہے اگر انہیں زمانت دی جاتی ہیں تو وہ گواہوں کو متاثر کرنے کے ساتھ ہی کانگریس کی جنرل سیکرٹی پرینکا گاندی نے نیٹ پیپر لیک ماملے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کے خاموشی پر سوال اٹھایا ہے اور نے کہا ہے کہ نوجانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور پی ایم موڈی اس پورے ماملے پر خاموش ہے بھگوان رام کے شہر اور یوتہ میں وزیراعظم نرندر موڈی کے عظیم شان روشو کے دوران لوگوں کی بڑی بھیڑ پہنچی اور یادری کا راستہ جائشری رام اور موڈی موڈی کے ناروں سے گوجھ اٹھا وادہ رہے ہیں اس سے قبل جانوری میں رام لالہ کے پرزنہ کے بعد وزیراعظم نرندر موڈی دوسری بار رام مندر پہنچے اور بھگوان رام کے بچے کی شکل کی پوجہ کی انہوں نے رام لالہ کی مرتی کے سامنے پراتھنا کی جھارکن کے سابق وزیراعظم حیمد سرین نے انفورنسمنٹ ڈیریکٹر ایڈی کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی ان کی ارزداش کو ہائی کورٹ سے مسرط کی جانے کے بعد سپرین کورٹ سے رجوع کیا سرین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے انتخابات کے پیش نظر درخواست کی جلد از جلد سماعت کی درخواست کی اگر وزیر سمریتہ ایرانی سنجیدہ ہوتی تو فی حاجی دس ہزار سے زائد جی ایسٹی اور ائرپورٹ ٹیکس کو اس سفر سے مستثنہ کرا دیا جاتا جو انہوں نے نہیں کیا حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق رکن حافظ نوشات احمد آزمی نے گزیستہ دنوں وزارت کے ایک آفیسر کے اس بیان پر کہ اس بار کا کرایا مختلف حاجیوں جگہوں سے معامل المہیکمہ کے وزیر سمریتہ ایرانی کی بہت محنت اور کوششوں سے حج دوہزار چوبیس سستہ ہو گیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ افسران وزیر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حافظ نوشات احمد آزمی جو برسوں سے ملک کے آزمین کو سہولت دلانے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنا رفعہ کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں انہوں نے کل دوہزار تیویس اور چوبیس کے خراجات کا سرکولر میڈیا کو بھیجا بیجتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ وزارت کے افسران پوری طرح اس سلسلے میں عوام کے سامنے سچائی نہ رکھ کر وزیر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسرے مرحلے میں امیر شاہ، ڈیمپل، ڈگ ویجے سنگھ کئی بڑے رہنماوں کی خسمت داؤ پر تیسرے مرحلے میں وزیر داخلہ امیر شاہ، شیراج سنگھ چوہان، ڈگ ویجے سنگھ، ڈیمپل، یادو، سپریہ، سولے، سمت کئی بڑے لیٹوں کی خسمت کا فیصلہ ہوگا اسی کے ساتھ دس خاص خبروں کا یہ سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچا مزید تازہ تیرین خبروں کے ساتھ جڑے رہی ہیں ویٹ ایم نیوز کے ساتھ اللہ حافظ